موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوی موضوعات کے ساتھ آپ کے ختم پر حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان ہمارا موضوع مثالی معاشرے میں عورت کا کردار آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آج آپ اس کا چوتھا حصہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ بات سب کے سامنے آیا ہے کہ ایک عورت کو جتنا زیادہ اس کا حق ہے اس حوالے سے کہ گھر میں اس کو اختیار دیا جائے اس سے کام لیا جائے اور اس کے پاس یہ سہولت ہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنی مرضی کی تعلیم و تربیت کا بند بس کر سکے کیونکہ بہرحال ایک عورت کو ماں بننا ہے اور ماں کے بعد اس کا جو کردار ماں کے طور پر ہے جس کی ہم نے گزشتہ پروگرامز میں یہ بات بھی کی ہے کہ ماں خاص طور پر ایک مثالی معاشرے میں ایک شاندار کردار ادا کر سکتی ہیں اور اگر ماں کردار ادا نہ کریں تو آپ کے تعلیمی ادارے بھی فیل ہو جاتے ہیں آپ کا معاشرہ بھی فیل ہو جاتا ہے اور آپ کی سارا جتنا بھی آپ کا فوکس ہو معاشرے کی بہتری کے لیے وہ سب خراب ہوتا ہے سب فساد کا انتشار کا شکار ہوتا ہے جب ایک ماں اپنا حصہ نہیں ڈالتی کیونکہ میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے ہی بات رکھی کہ سب سے زیادہ جو وقت کسی بچے کا گزرتا ہے تاں آ کے وہ بالگ ہو جائے اور تاں آ کے وہ بڑا ہو کر اپنے دیگر مشاغل میں مصروف ہو تو جو سب سے زیادہ ابتدائی وقت ہے جس وقت میں حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اس کے جو یاداشت کے حوالے سے اس کو کچھ یاد کروانا پتھر پر لکیر کے مترادف ہے تو یہ جو وقت اس کا ابتدائی وقت ہے وہ اس کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے میکسیمم یعنی اگر دن میں ایک ابتدائی بچہ جو خاص طور پر چوبیس گھنٹے ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پھر وہ چاہ سال تین سال پانچ سال کی عمر میں سکول میں جانا شروع کرتا ہے کسی مدرسہ میں جانا شروع کرتا ہے اس کے بعد اس کا وقت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ پانچ چھ سات گھنٹے کے سکولنگ کے بعد وہ پھر ماں کے پاس ہوتا ہے تو ماں کے پاس بہت مارجن ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کریں اور ایک بہترین فرد بنا دے ایسا فرد جیسا فرد شریعت میں چاہا ہے اور جیسا فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضی کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الناسی مینفع الناس تم میں سے بہتر وہ ہے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے یعنی ایسا مثالی فرد معاشرے کا جس سے صرف اور صرف لوگوں کو نفع پہنچتا ہے کسی کو دکھ عذیت تکلیف نہیں پہنچ دی اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے المسلمون من صلیم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں نہ صرف مسلمان محفوظ ہوں بلکہ غیر مسلم بھی اس کے معاشرے کے اندر رہنے والے دیگر مذاہب اور دیگر مسالک کے لوگ بھی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ ہوں دعوت دینا ایک اور کام ہے اور کسی کے ساتھ الجھاؤں پیدا کرنا اور کسی کے خلاف زہر اگلنا یہ اور بات ہے اس حوالے سے ماں کا کردار پھر بیوی کا کردار اور بیویوں کی بات ہم نے کی کہ ظاہر ہے کہ ماں پہلے بیوی بنتی ہیں اور بیوی اپنے شوہر کو جس طرح سے حوصلہ دیتی ہے تسلی دیتی ہے جس طرح سے اس کو نیکی کے کاموں پر راغب کرتی ہے اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی آپ نے فرمایا رحم اللہ عمراتا قامت من اللیلی فصلت وعیقزت زوجہا فصلہ فانعبا رشت فی وجہِ علما یہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے نبی پاکر اسلام کا ارشادِ گرامی آپ نے رحمت کی دعا فرمائی ایسی عورت کے لیے یعنی آپ نے فرمایا اللہ تو اس پر رحم کرنا اس عورت پر رحم کرنا جو رات کو خود اٹھتی ہے خود جاگتی ہے اور خود اٹھ کر جاگ کر عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے یعنی وہ تیعی عبادت کرتی ہے اور وہ عورت جو پھر اپنے شہر کو جگہنا صرف یہ کہ خود عبادت کرتی ہے بہت ساری ایسی ہمارے ہاں خاتین ہیں جو اور مرد بھی موجود ہیں جو اپنے لائف پارٹنر کو اپنی بیوی یا اپنے شہر کو دعوت نہیں دیتے نیکی کی جبکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں بعض کے بعض اولیاء ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں یا امرونا بالمعروفی وینحونا للمنکر ان کا کام ان کا ذمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو نیکی کو حکم نہیں دیتے اور ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تو مثالی معاشرے کا خواب خواب ہی لے سکتا ہے کبھی اس کی تعبیر ممکن نہیں ہے یہ تعبیر تب بھی لے گی جب گھر سے بات شروع ہوگی جو سکول جو مساجد جو مدارس دعوت نصیحت کا کام کرنے وہ سب اپنی جگہ لیکن اہم ترین حصہ اہم ترین حصہ معاشرے کا وہ گھر ہے اگر گھر سے بات شروع نہ ہو اور گھر سے میاں بیوی ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ کریں اور ماں باپ اولاد کی اور اولاد والدین کی خیر خواہی نہ کریں تو پھر مثالی معاشرہ بن نہیں سکتا کسی صورت بھی اس کی صورتگری نہیں ہو سکتی اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ عورت اس پر اللہ رحم فرمانا جو رات کو اٹھتی ہے نماز پڑتی ہے اور پھر اپنے شہر کو جگہتی ہے اپنے شہر کو جگہتی ہے اور اسے نماز کیلئے کھڑا کرتی ہے نماز کیلئے آمادہ کرتی ہے فصلہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور اگر فین آبا اگر وہ انکار کر دے تو رشت فی وجہ حلمات تو یہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بھی اس کو جگہ دیتی ہے یعنی یہ جرت کرتی ہے کہ اسے جگہ جائے اور ظاہر ہے کہ یہ جرت نہیں ہو سکتی ہے جہاں شہر بھی دین پسند ہو شہر بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہو بگر نہ ممکن ہے کہ اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹہ مارا جائے تو وہ عورت کے ساتھ بسلوکی کرے اسے ہمیں اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم کردار ہے عورت کا اور اسی طرح دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی اس شہر پر بھی رحمت کی دعا فرمائی اس کے لئے بھی دعا رحمت کی ہے جو رات کو اٹھتا ہے خود جاتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگہتا ہے چاہے اس کے چہرے پر چھینٹے مار کر جگانا پڑے یعنی وہ اپنی بیوی کو جگہتا ہے ہمارے ہاں یہ ایک بات ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اگر شوہر عبادت گذار ہے تو اپنی بیوی کو اس کا عادی نہیں بناتا اس کو دعوت نہیں دیتا اور اگر گیوی عبادت گذار ہے تو اپنے شوہر کو دعوت نہیں دیتی حالانکہ دونوں کے ذمہ ہیں ایک دوسرے کی خیر و بھلائی چاہنا اور پھر قرآن مجید نے تو واضح کر دی اس بات کو بچے گا وہ اس خسارے سے یعنی سب کے سب نقصان میں ہیں گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں وہ بچیں گے جو ایمان لائے نیک عامال کیے اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والے تواصب الحق کی تلقین کرنے والے و تواصب صبر اور صبر کی دعوت دینے والے جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں وہ بچیں گے ادر وائز بصورت دیگر وہ سارے لوگ جو ایک دوسرے سے غافل ہیں اور اپنی نیکی کے چکر میں ہیں ان کے لئے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی نقصان میں ہو سکتے ہیں جیسے حدیث میں اس شخص کا تجکرہ ملتا ہے اس بستی کی طرف جس میں اللہ کے نافرمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اس بستی کو عذاب دے دو جب وہ اس بستی میں پہنچے تو دیکھا ایک بڑا ہی نیک اور بڑا صالح اور عابد آدمی جو ہے وہاں رہتا ہے تو اللہ سے دوبارہ درخواست کی کہ ارشوالے میں وہاں گیا ہوں وہاں تو ایک تیرا بڑا نیک کار اور بڑا عبادت گزار بڑا زاہد آدمی رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی برائی کی طرف نہیں دیکھا اس کیا کیا کرنا ہے عذاب تو پوری بستی کا آپ نے حکم دے دیا تو اللہ نے فرمایا یہ جس کی نیکی صرف اپنی ذات تک ہے اور دوسروں کو یہ دعوت نہیں دیتا پوری بستی کو اٹھاؤ اور اس اکیلے کے سر پر دے مارو کہ اس کا کردار درست نہیں تھا یعنی اس نے نیکی کو اپنے تک محدود رکھا اس نیکی کو اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور خود تو اس پر عمل پیرا ہے لیکن اسے دوسروں کی فکر نہیں ہے یہ بات بڑی اہم ہے ہمارے معاشرے میں جب ہم چاہتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ جس تنزل کی طرف بڑھتا جلا جا رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے جس تیزی کے ساتھ خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے اور جس تیزی کے ساتھ اخلاقی اقدار بالکل ان کا جنازہ نکلنے کو ہے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک با کردار اور سال معاشرہ بنانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آپ کو بہرحال ایک عورت کو ایک خاتون کو ایک ماں کو ایک بیٹی کو ایک بہن کو ایک بیوی کو بہت شاندار اور بہت لازمی کردار ادا کرنا ہے وگرنا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف سکول میں یا مدارس میں یا مساجد میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر اس بات پر آمادہ کر پائیں کہ وہ نیکی کی دعوت پر کان دھریں اور پھر مثالی معاشرے کے افراد بن جائے یہ تب ہوگا جب گھر بھی اپنا کردار ادا کرے گا ایک گھر کو اپنا کردار ادا کرنا اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب بیوی اس کردار کی حامل ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی جب آپ غارہ حراس سے اللہ کی توحید کی پیغام کو اور غی کو لے کر نیچے اترتے ہیں اور گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ بارے امانت سے یعنی امانت کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں اور یہ وہ بوجھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا حاصل قرآن اَلَا جَبَلِن لَرَعِتَهُ خَاشِيَ مُتَسَدِّ مِن خَشِّيَتِ اللَّهِ اگر ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن کو اتارتے تو وہ اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا تو آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بوجھ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر نے اٹھایا ہے یہ بڑا مشکل کام تھا اور بڑا ہی ذمہ داری کا کام تھا اور بہت بھاری ذمہ داری آئید ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرتے ہوئے جب اپنے گھر آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمائے اگر یہ لوگ یہ کفار تمہاری دعوت پر اسلام نہیں لاتے ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان لے لیں گے کیا آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کے بوجھ کو اتنا محسوس کرتے تھے اور اس قدر حساس طبیعت کے تھے اور اس قدر لوگوں کے خیرخواہ تھے کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے جب لوگ تسلیم نہیں کرتے تو اس بات کا دکھ بھی آپ کو ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا آپ اپنے آپ کو کیا حلاق کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنی جان لیں گے اتنا ان کا فکر احساس کریں گے آپ کا کام ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُزَكِّر آپ تو پہنچانے والے نصیحت کرنے والے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَعِدْر آپ کے ذمہ منوانا نہیں ہے آپ ان پر کوئی داروگا نہیں ہے آپ تو پیغام پہنچانے آئے ہیں آپ کا کام نصیحت کرنا ہے آپ کا کام پہنچان دینا ہے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے آپ کا ذمہ پورا ہو گیا یہ بوجھ تھا یہ امانت کا بوجھ تھا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا اور آپ کو بخار کی کیفیت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ اور بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امانت کے بوش تلے دبے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرنا اس بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر محسوس کرنا کہ اگر میں یہ کام مجھ سے یہ کام لے لی حالانکہ اللہ تعالی نے ساری کائنات سے آپ کو چنا یہ کیفیت جب آپ نے اپنی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شیئر کی ہے ان سے یہ بات کی ہے اور اپنی کیفیت بتائی ہے تو انہوں نے دو کام کیے پہلا آپ کی تسلیق لیے اب یہ دیکھیں کس طرح سے خاتین ایک زبردست کردار ادا کر سکتی ہیں نیکی کے کاموں میں نیک کاموں میں نیک معاملات میں اور معاشرے کی بہتری اور فلاح کے لیے اگر کوئی خاتون ایسی ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید پریشان کرتی اور آپ کو جیسے باز انبیاء کی بیویاں جو ہیں وہ ان کے لیے امتحان بن گئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شاندار بیوی اطاف فرمائی جو عمر میں آپ سے بڑی ہیں اور اسی وجہ سے اور یہ ضروری تھا یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب یہاں صاف پتا چلتا ہے یہ ضروری تھا کہ اس موقع پر اگر کوئی کم سن عورت آپ کے ساتھ ہوتی تو شاید وہ بھی گبرا جاتی شاید وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتی اور آپ کو ایک ایسا کردار چاہیے تھا جو آنے والے وقت میں مشکل ترین حالات میں اپنے آسحاب کو قابو میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا اس لیے آپ کی خوبیاں گنوائیں کہ آپ جیسے لوگ آپ تو صلی اللہ رحمی کرنے والے ہیں آپ تو کمزونوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ تو بے نواؤں کے لیے جن کے پاس بے روزگاروں کے لیے کمانے والے ہیں آپ تو اتنے اچھے ہیں آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں آپ تو حق پر مدد کرتے ہیں لوگوں کی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے عالی اخلاق کا حامل عالی صفات کا حامل جس سے پورے معاشرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور جس سے پورے معاشرے کو نفع ہی نفع پہنچتا ہے اور جس سے سارا معاشرہ محبت کرتا ہے جس کے اخلاق اس درجہ عالی ہیں کہ لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں کیا ممکن ہے کہ اس آدمی کو کوئی تکلیف کوئی گزان پہنچے یہ حوصلہ دی آپ کو اور مزید حوصلے کے لیے اپنے ایک چچا یا چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے جا کے یہ ساری کیفیت آپ کی سنا دی کہ آپ اپنے بھائی یا بتیجے کو دیکھئے کہ یہ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری بات کو سنا تو حضرت ورقہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مل چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا وہ جنت میں ہے وہ صحیح عقیدے پر صحیح ایمان پر اور انہوں نے یہاں کہا بھی تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت تمہارا ساتھ دیتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دیتی یعنی جب تمہیں یہاں سے حجرت پر مجبور کیا جاتا تو میں تمہارا ساتھ دیتا اور اس پر آپ چونک اٹھے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری قوم تو اتنی محبت کرتی مجھ سے وہ مجھے کیسے یہاں سے نکال سکتی ہے تو انہوں نے کہا اور اب یہ پیغام آپ پر لائے ہے اور یقین آپ کو یہ تسلی اور حوصلہ وہ ایک بزرگ کی تنصیب ملا تو آپ کو آسانی ہوئی معاملات کو سمجھنے میں یا آپ کا ظاہر ہے جب آدمی کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی ایک جملہ بھی اس کے لیے جو ہمدردی کا ہوتا ہے وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے اس کو سہارا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی نے آپ کی زوجہ متحرہ نے آپ کے حساب کو مضبوط کیا اور آپ کا ساتھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اور حضرت عاشر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے شاید کسی دن پہلے بھی آپ کو سنائی کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں میں سے مجھے کسی پر رشک نہ آتا کسی پر مجھے غیرت نہ آتی یعنی میرا کوئی مقابلہ اس کے ساتھ محسوس نہ میں کرتی ہاں مجھے اگر رشک آتا مجھے اگر کہیں مقابلہ محسوس ہوتا تو وہ آپ کی ایک فونس شدہ بیوی کے ساتھ ہوتا کہ آپ جہاں بھی ہوتے جس وقت بھی ہوتے جس کیفیت میں بھی ہوتے آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے رہتے اور میں نے پوچھا آپ سے ایک روز میں نے آپ سے کہاں ایک روز کہ کیا تھا اس سرخ خورت میں جو مجھ میں نہیں ہے اور آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کو یاد کرتے ہیں پکانے کے لیے گوشت آئے تو آپ کہتے ہیں کہ خدیجہ کی سہلیوں کو بیجو یہ کیا ہے اس عورت میں کیا ہے کہ آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر وضاحت فرمائی وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ حوصلہ دیا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں تھا تو آپ نے فرمایا خدیجہ خدیجہ ہے اس وقت جب لوگ میری تقذیب کرتے تھے مجھے جھٹلاتے تھے میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو خدیجہ مجھے تصدیق کرتی تھی خدیجہ مجھے تسلیق دیتی تھی خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی جب لوگ پتھر مارتے تھے تو خدیجہ میری مرہم پٹی کیا کرتی تھی جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک لیا میرے پاس مال نہیں تھا لوگ میرے ساتھ خفا ہو گئے مقابلہ شروع کر دیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال خاتون ادا کرتی ہے تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مرد وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے حوالے سے مطمئن ہوں ان گھرانوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں اور جہاں بیوی میں آپس میں چپکلش ہو کشمکش ہو وہاں اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی وہاں ان کے بچے ایک عجیب تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں آپ چاہیں بھی آپ بے شک نماز پڑھیں وہاں پر آپ بے شک وہاں پر لیکی کی بات کریں لیکن وہ اولاد جو آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ کو ابزرب کر رہی ہیں وہ یقیناً آپ کے بس سے باہر ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی نفع بخش نہیں بنے گی ایک معاشرے کے لیے اور مثالی معاشرے کے قیام کا یہ خواب نہ پائے تکمیل ہوگا بیوی کا کردار اور میں اس کی ایک اور مثال مجھے یاد آتی ہے ابن خلقان نے اس کو لکھا ہے کہ جناب امام ربیت الرائح ایک تابی ہیں اور یہ بہت بڑے تابی ہیں جن کے دروس میں یا جن کے شاگردوں میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا نام آتا ہے تو ان امام ربیت الرائح کے جو والد فروخ ہیں وہ اس ایک فوجی ہیں یعنی خلیفہ کی فوج کا حصہ ہیں اور بڑے مالدار فوجی تھے تو جب وہ اپنے گھر سے دمشق جانے لگے جہاد پر جانے لگے تو اپنی بیوی کو تیس ہزار اشرفیاں دے کر گئے کہا ان کو سنبھال کے رکھنا اور میں واپس آؤں گا تو ان کا حساب لوں گا چلے گئے اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک پہلو ہے سوچنے کا کہ وہ لوگ کتنے شاندار کردار تھے جنہوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر اسلام کی جو تعلیم ہے اور اسلام کی جو پیغام اسلام کا اس کو پہنچانے پھیلانے کے لیے اپنی سارے سارے زندگی قربان کر دی دمشق سے ان کو خراسان بھیج دیا گیا اور یہ تقریبا ستائیس سال بعد واپس لوٹے اب منظر یہ ہے کہ یہ مدینہ داخل ہو رہے ہیں فوجی لباس پہنہ ہوا ہے ان کے کاندے پر ان کا نیزہ ہے اور یہ داخل ہو رہے ہیں گھر میں داخل ہوئے مغرب کا وقت ہے شام کا وقت ہے اندھیرہ چھا چکا ہے اپنے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا تو اب فروخ اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں اور اندر سے نوجوان روک رہے ہیں وہ کہہ رہا کہ آپ ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر کوئی بات کیے کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ گھر میرا ہے اور میرے گھر میں کوئی اور غیر مرد کیسے ہو سکتا ہے اسی بات پر دونوں کی آپس میں تقرار ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ابن خلقہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی اپنے استاد کی حمایت اور مدد کے لیے آئے بات کافی بڑھ گئی لوگ جمع ہیں اتنے میں اس نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے میرا نام فروخ ہے میں مجاہد ہوں فوجی ہوں میں اتنے سالوں بعد واپس ٹھوٹا ہوں اور یہ نام سنتے ہی ربیتر رائے کی والدہ یعنی اس نوجوان کی والدہ اندر سے باہر رہتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ وہ تو ان کے شہر ہیں بات ختم ہو جاتی ہے باپ بیٹا آپ اسے ملتے ہیں اب یہ شام کا رات کا وقت ہے جس میں کوئی واضح پہچان نہیں ہو پاتی بیٹے کی شکل و صورت کی دونوں وقت رات گزرتے ہیں رات کو فروخ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تیس ہدار اشرفیوں دے کر گیا تھا کیا کیا ان کا حساب دو تو بیوی نے کہا کہ میں آپ آرام کیجئے سبو آپ کو حساب دے دوں گا سبو ہوئی فجر کا وقت ہے فروخ کو اس کی بیوی نے اٹھایا کہ جاؤ نماز پڑھو وہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے ہیں مسجد نبضی میں مسجد نبضی میں نماز پڑھنے کے بعد ایک نوجوان نے درست شروع کیا واضح نصیحت شروع کی اور اتنا شاندار اتنا مؤثر اتنا عالی اور بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں اور کبار علماء تشریف فرما ہیں لوگ اس نوجوان کی گفتگو سے متاثر ہیں سسکیاں نکل رہی ہیں یہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے یہ کون نوجوان ہے تو اس نے کہا کہ حاضر ربیتو ابن عبد الرحمن یہ فروخ کا بیٹا یہ عبد الرحمن کا بیٹا ربیہ ہے بڑا خوش ہوا اب کیا کیفیت ہوں گی ایک باپ کی کہ اس کا بیٹا ممبر نبوی پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلت پر بیٹھ کر درس دے رہا ہو واضح نصیت کر رہا ہو بڑا خوش بڑا راضی گھر لوٹا اور آ کے پھر وہی بات پہلے تو اس کی ماں کی تعریف کی کہ تم نے بہت اچھا کیا تمہارے بیٹے نے میں نے ستائیس سالوں میں ملک گھومے ہیں بڑی بڑی دنیا دیکھی ہے بڑے بڑے علماء کو سنائے لیکن تیرے بیٹے جیسا میں نے عالم نہیں دیکھا اتنا شاندار اتنی واضح نصیحت کا اثر تو پھر وہی بات پوچھی کہ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا مجھے تمہیں حساب نہیں دیا تو والدہ نے حضرت امام ربیت الرائے کی والدہ نے کہا انفقت المال کلہ ہو علیہ میں نے سارا مال تمہارے بیٹے کی تربیت پر لگا دیا اور یہ اس کے جواب میں کہتا ہے واللہ مال زیادی اللہ کی قسم تم نے یہ مال زیاد نہیں کیا یعنی تم نے حق ادا کر دیا اب آپ اس سبق میں اس روایت میں سے اس واقعے میں سے دو چیزیں کو محسوس کیجئے باپ موجود نہیں ہے باپ موجود نہیں ہے سر پہ نہیں ہمارے ہاں ایک ایشو ہوتا ہے خواتین کی اپنے شوہروں کے ساتھ اس بات پر بڑی شدید آپس میں ناچاکی ہوتی ہے یا سخت تخ کلامی ہوتی ہے کہ باپ کا کردار اس میں داخل نہیں ہے باپ نے اگر وہ بچارہ کہیں کسی مسئیبت میں پھنس گیا یا وہ وقت نہیں دے پایا اپنے معاشی حالات کو سیدھا کرتے کرتے وہ اولاد کو وقت نہیں دے پایا تو ماں کی طرح سے یہ شدید شکوا ہوتا ہے کہ تم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا یہاں دیکھئے باپ ستائی سال یہ پیدا ہی بعد میں ہوئے پیدا ہو کر جوان ہو گئے اور ساری تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی باپ واپس آیا ماں سے حساب لیا جا رہا ہے اور ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے تو ضائع کر دیا تم نے تو ہمیں نصیبت میں چھوڑ گئے کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں بلکہ ایک ایسا تحفہ دیا ہے اپنے شوہر کو جب وہ ستائی سال بعد لوٹا ہے کہ اس کا بیٹا مسجد نبضی میں ممبر رسول پر مسجد رسول پر بیٹھا واضح نصیحت ارشاد فرما رہا ہے یہ ہے ایک ماں کا کردار ایک بیوی کا کردار کہ اس نے کچھ ضائع نہیں کیا اور اس نے کوئی شکوا نہیں کیا کہ یہاں شوہر موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کی تربیت نہیں کر سکتی تو آپ جو کردار ادا کر سکتی ہیں جو معاشرے کی تربیت کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے آپ کے پاس مارجن ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہے یہ حق اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا کہ آپ اس کی پہلی درستگاہ ہیں اور آپ اس کی پہلی جو آئیڈیل شخصیت ہیں وہ آپ ہیں پھر آپ کے ذریعے سے باپ بھی آئیڈیل بنتا ہے معاشرہ بھی اس سے فائدہ اور نفع اٹھاتا ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مال کو صحیح خرچ کرنے کا مال کو صحیح خرچ کرنے کا جو بہترین مسرف ہیں وہ اولاد کی تربیت ہے کہ اگر آپ اولاد کی تربیت پر صرف کرتے ہیں وہ آپ جمع نہیں کر پاتے آپ بہت کچھ بنا نہیں پاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی اولاد کی تربیت آلہ ہو جاتی ہے اس کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے اور اس کو اچھے اخلاق مل جاتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی توفہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی باپ کا اس اپنے بیٹے کو اس سے بڑا کوئی توفہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اچھے آداب سکھا دے خسن اخلاق سے مزین کر دے یعنی اخلاق دے دے آداب دے دے اس سے بڑا کوئی توفہ نہیں نہیں دے سکا وہ گھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں دے سکا وہ کاروبار تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی ہے اچھی تربیت دے دی ہے اچھے اخلاق دے دی ہیں اور جس سے لوگوں کو فائدہ اور نفع ہوتا ہے تو اس کاروبار سے کہیں بہتر ہے جو کاروبار تو دیا لیکن اخلاق سے محروم کر دیا اس لیے باپ کا ماں کا کردار یہاں مثالی معاشرے میں ایک انتہائی اہم کردار اور انتہائی اہم رول ہے اس بات کا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے کردار سے ان کی تربیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مثالی معاشرہ کیسے بنتا ہے اور عورتوں کا کردار مختلف فرشتوں کے حوالے سے اس میں مثال موجود ہیں کہ وہ کیا کردار ہیں ہم تو مائیں بھی ہاتھ جھاڑ لیتی ہیں بہنیں بھی اپنے آپ کو عہدہ براہ سمجھتی ہیں اسی طرح سے جو خاندان کی بڑی عورتیں ہیں خالائیں ہیں پھپیاں ہیں ان سب کا کردار ہی تربیت سے نکل چکا اور ان کو اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو ہم ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ہماری بیٹی آپ ہمارے بچے کو اس طرح کی نصیحت کر سکیں یہ حق ہم نے کسی حد تک چھین لیا اپنے رشتداروں سے کہ وہ ہمیں اچھی بات کی دعوت نہیں دے سکتے اور برائی سے روک نہیں سکتے یہاں دیکھئے سیدہ عشر کے پاس ان کی بتیجی ان کے بھائی کی بیٹی ایک باریک دپٹہ اوڑے ہوئے آپ کے پاس آتی ہیں اور یہ یاد رہے کہ یہ بتیجی کم سن عمر کی ہے یہ مطلب کوئی بڑی عمر کی لڑکی یا خاتم نہیں ہے چھوٹی عمر کی بچی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہیں ممکن ہے کہ یہ کوئی آٹھ تس سال بارہ سال پندرہ سال کی لڑکی ہو جس کا بچی کے طور پر بتیجی کے طور پر ذکر ہوا وہ آپ کے پاس آتی ہے باریک توپٹہ اوڑا ہوئا ہے توپٹہ ہے لیکن باریک ہے اب سیدہ رضی اللہ اس کو دیکھتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے اس معاملے میں آپ نے اس کا توپٹہ لے لیا بلکہ یوں سمجھے کھینچ لیا اتار لیا اور اتار کے اس کو رکھا نہیں ہے بلکہ چیر دیا پھاڑ دیا اس کو کیوں پھاڑ دیا اس بچی کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے کہ یہ سخت ناپسند عمل تھا ان کی نگاہ میں اور اپنے گھر سے ایک موٹی چادر اس کو پہنا دی اور ساتھ فرمایا کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑی اور دوسری جگہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے پوچھا کہ تم جانتی نہیں ہو کہ تم آل صدیق سے ہو یعنی تمہیں پتا نہیں ہے تمہارا دادا کون ہے تم یہ جانتی نہیں ہم اپنی بچوں کی تعلیم کرتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے ان کو بتاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا خاندان اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا یہ تم بڑے خاندان کے تم اچھے خاندان کے فرد ہو یہ تربیت کرنے کا ایک انداز ہے کہ آپ بچے کو یہ سمجھ جیسے رسول اللہ نے مسجد میں پڑی ہوئی خجور جو صدقے کا مال تھا جو لوگوں کے لئے آیا ہوا ہے مزکاة کا مال ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ایک خجور اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لیتے جناب رسول اللہ نے دیکھ رکھ رحمت للعالمین ہیں آپ اور ایک بچے اور بچہ بھی آپ کو اس قدر عزیز ہے کہ آپ اگر حسنین کریمین بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو آپ کو چین نہیں آتا ان کے موں سے آپ نے اس خجور کو نکال لیا جو ان کا حق نہیں سمجھا اور فرمایا کہ تم بڑھے گھر آنے تم آل رسول ہوں تمہارے لیے صدقہ جائز نہیں یہ پیغام کیا ہے کہ تم غریبوں کا مال نہیں کھاؤگے تم کمزوروں کا مال نہیں کھاؤگے اگرچہ ہم بوکے کیوں نہ ہوں بچوں کو تربیت دیتے وقت یہ کہہ دینا یا یہ کہنا کہ تم کس گھرانے سے ہو یہ ان کی ان کے اخلاق پر بھی اثر ڈالتا اور ان کو ایک محتاط زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں کہ ہم اخلاق سے گریب بات کریں ہم بڑے گھر کے لوگ ہیں اچھے گھر آنے کے لوگ ہیں ان کو اپنے باب دادا کی اخلاقی اقدار کی طرف راغب یعنی قرآن کو لازمی سمجھا کہ تربیت قرآن سے ہوتی ہے اور دوسرا ان کو اپنے گھرانے کی فکر کروائی کہ بڑے گھرانے کی لڑکی ہے لہذا تمہارے ایک ایک عمل کو لوگ دیکھیں گے یہی ہوتا ہے آپ دیکھئے جو معاشرے میں مضبوط کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا مضبوط حیثیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کی مثال دے کر یا اچھائی اختیار کرتے ہیں یا برا اختیار کرتے ہیں اگر آپ ہمارے علاقوں میں جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی عالم دین ہے معروف ہے تو لوگ اس کے خاندان کو دیکھیں گے بری مثال بھی لہذا اس کا لباس اس کا کردار اس کا رویہ خاص طور پر ڈسکس ہوگا اسی طرح اسی علاقے میں رہنے والے سیاستدان اسی علاقے میں رہنے والے اور دیگر شعبوں کے بڑے بڑے ماہرین ان کی طرف لوگ خاص طور پر دیکھیں گے کیونکہ وہ معاشرے کا سر ہیں اور اگر وہ بگاڑ کا شکار ہوں گے تو لوگ ان کی مثال دے کر بگاڑ کی طرف راغب ہوں گے اور اگر وہ اچھے کام کریں گے وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ ان کی مثال دے کر اچھے اخلاق کی طرف راغب ہوں گے یہ بڑا اہم ہے اسی طرح دوسری مثال ان کی سیدہ عائشہ رضی اللہ کی طرف سے ہی کہ ان کے پاس وہ عمرہ کر رہی تھی صفہ مروہ کے درمیان جب وہ سائی کر رہی ہیں تو ایک عورت اس نے سلیب کا نشان بنا ہوا ایک لباس پہنا ہوئے یا چادر پہنی ہے اور وہ آپ کے سامنے سائی کر رہی ہے اب یہاں یہ بات یہ قابل توجہ ہے کہ ہم مثلا ہماری خاتین کوئی پارک میں جا رہی ہیں اگر کوئی سیر کرنے جا رہی ہیں یا بازار میں جا رہی ہیں تو آپ ڈرتے ہیں ہم سب کہ ہم کسی کو غلط کام پر منع نہیں کریں ہم سب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس بات کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر دعوت دی تو شاید ہمیں کوئی بہت برا سمجھے گا دیکھیں اچھے پیرائے میں دعوت دے اللہ تعالی نے دعوت دینے کی حکمت شکھائی ہے اچھے طریقے سے اگر آپ کسی پر تنقید کریں کہ اس نے لباس صحیح نہیں پہنا یا اس نے پردہ نہیں کیا ہجاب نہیں کیا تو سخت الفاظ میں جب آپ دعوت دیں گی تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کا مخاطب اپنی توہین محسوس کر کے جوابی طور پر سخت رویہ اختیار کر لے گا اور اگر آپ بہن کہہ کر بیٹی کہہ کر محبت سے نرمی سے اچھی بات کہیں گی تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اس کا فائدہ ہوگا لیکن یہ ذمہ داری سے آپ اہدہ برا نہیں ہو جائیں گی کہ آپ کسی کو آپ سمجھیں کہ وہ غلط ہو رہا ہے غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو ٹوکیں گی نہیں روکیں گی نہیں اور آپ اپنی زندگی سے واسطہ رکھیں گی اور یہ جو ہمارا رویہ ہم نے اختیار کیا ہے بطور قوم کے بطور امت کے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو کوئی کرتا اس کو کرنے دو اس کو کسی کو روک ٹوک نہیں ہے اللہ نے ہمیں یہ فرمایا تم اس لئے اچھی امت ہو کہ تم لوگوں کے لئے نکلتے ہو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تم اس لئے اچھی امت ہو اور اگر یہ اچھی امت کی جو اچھائی کی بنیاد دعوت ہے اس کو چھوڑ دیں تربیت ہے اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے اس کے بعد آپ اپنی زندگی گزاریں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عورت کا حق ہے حصہ ہے بطور ماں کے بطور بیوی کے بطور ایک دوست کے ایک لڑکی کو ایک بیٹی کو اگر اچھی دوست مل جائے تو وہ اسے اچھائی کی طرف راکھب کرے گی اور اگر بری دوست ہو تو اسے برائی کی طرف لے ڈوبے گی اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ نے دیکھا کہ اس عورت نے سلیم بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے یعنی اس لباس پر سلیم بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو روکا اور اس کو منع فرمایا اور اس سے کہا اس کو اتار دو اگر رسول اللہ صلی اللہ ہوتے اور وہ اس کپڑے کو دیکھتے تو وہ اس کو کٹ ڈالتے یعنی اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ کو یہ جو کفار کی نشانیوں والی چیزیں ہم پہنتے ہیں اڑتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی یہ تربیت کے خلاف منافی ہے یہاں تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان عورتوں پر بھی اللہ کے نبی علیہ نے لانت فرمائی جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں یعنی وہ لباس پہنتی ہیں جو مردوں کے معروف ہیں اور وہ لباس پہن کر وہ ہیں تو عورت ہیں تو خاتون لیکن لباس وہ پہننا شروع ہو گئی جو مردوں کی نشانی تھی مردوں کی زینت تھا عورتوں کا لباس اور طرح کا ہوتا تھا وہ اپنی زینت کو چھوڑ کر مرد بننے چلی ہیں یا اپنے لباس وضا قطع کو مردانہ بنا لیتی ہیں تو ان عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ نے لانت فرمائی جہاں تشبیح ہو جائے تشبب بررجال ہو جائے مردوں کے ساتھ مشابت ہو جائے وہ ایسا اوڑنا پہن لیں اپنا اوڑنا بچھونا اس طرح کا کر لیں آپ دیکھتے ہیں میں اس کی مزید وضاحت نہیں کرتا آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم مرد عورت کا فرق ہم کس طرح سے مٹا رہے ہیں اب یہ تعلیم کون دے گا ماں دے گی بہن دے گی آپ کے گھر کی بڑی خاتون دے گی وہ دادی سکھائے گی جب آپ اس ادارے کو نگیٹ کرتے ہیں اس ادارے کو ختم کر دیتے ہیں اور وہاں سے وہ کام نہیں ہوتا تو بیٹیاں پھر ماں کے سامنے مردوں جیسا لباس پہن کے نکلتی ہیں اور کسی کو کوئی پروانی ہوتی بیٹیاں بے ہجاب گھر سے نکلتی ہیں اور کسی کو کوئی پروانی ہوتی بیٹیاں اپنی مرضی کرنا شروع کرتی ہیں اور پھر بہت ساری تباہی ان کا مقدر بنتی ہے لیکن کسی کو کوئی پروانی ہوتی تو یہ ماں کا کردار ہے آپ کے گھر کی بڑی خاتون کا کردار ہے اگر اللہ کے نبی سلام یہ ہوتے تو وہ اس لباس کو کٹ ڈالتے یعنی اتنا ناپسند کرتے کہ اس لباس جس پہ سلیم بنی ہوئی ہے اس کو کٹ ڈالتے تیسری مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس ایک عورت آتی ہے ایک نابالک بچی کو لے کر یہ آمنے دکھائی دے رہی تو اس کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ چھوٹی بچی ہے چھوٹی بچی ہے نابالک بچی ہے لیکن فرمایا اگر یہ ان کو چھپا لیتی تو اچھا ہوتا زیادہ مناسب ہوتا کیوں کہ آپ بچے کو جس ماحول کا عادی بناتے ہیں اگر آپ اس کو لے جاتی ہیں تو آپ کے لیے اس کی تربیت آسان ہو جائے گی اور اگر آپ ہم نے دیکھا کہ وہ خاتین جو اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں وہ خاتین جو اپنے بچوں کے سامنے سگرٹ نوشی کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے روک سکتی ہیں کہ وہ غلط عادت سے اور ایک محلق چیز سے بچ سکیں وہ خاتین جو اپنے گھر میں ایک آزادانہ محول پیدا کر دیتی ہیں وہ اپنی اولاد کو ایک پابند اور اچھا محول نہیں دے سکتی جو شریعت کے مطابق تو آپ نے یہاں پر ایک چھوٹی نابالک بچی کو دیکھا تو اس کے لیے مادرت کے ساتھ جو اس وقت ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے کہ محرم رشتوں سے قریبی رشتوں سے ان کم سن بچیوں کی عزت و عبرو کو محفوظ رکھنا اور ہم اس آزار کا شکار ہیں اور ترہ ترہ نت نئے واقعات جنم لیتے ہیں اور ہم ان کے تو بہت سارے مفاسد ہمیں گھر لیتے ہیں اسی طرح سے آخری بات میں اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں رسول حضرت عشر عزی اللہ عنہ کے پاس چوتھی مثال میں دے رہا ہوں کہ ان کے پاس چھوٹی بچی کو لائے گیا جو پازیبیں پہنے ہوئی تھی اور جس کے چلنے سے آواز آتی تھی اب یہ ہمارے ہاں بڑا معمول کی بات ہے لیکن بعد میں یہی باتیں تربیت کے منافی نکلتی ہیں آپ نے دیکھا اس کی آواز آ رہی ہے اس کی چلنے سے آواز آتی ہے تو آپ نے اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے منع فرما دی اور اس کی ماں سے کہا کہ اگر میرے گھر میں آنا ہے تو اس کی گھنٹیاں اتارو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس گھر میں گھنٹی کی آواز آتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب آپ کو یہ فکر لاحق ہو میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو پھر گھر گھر میں ہم جو ہمارے ہاں ضرورت بن گی ہمارا ٹی وی دیکھنا اور ٹی وی پر مختلف پروگرامز دیکھنا تو ہماری ابتدا بھی گھنٹی سے ہو رہی ہے اور رات جب ہم سوتے ہیں اس وقت بھی گھنٹی کے آواز کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ کنٹرول اس طرف بھی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے وہ پروگرامز سائے کریں جس کو وہ دیکھ سکتی ہیں جس کو دیکھنا ان کے لیے نفع بخش ہے اور جس کو دیکھ کر ان کے اخلاق بگڑ سکتے ہیں یہ آپ روک لگائیں اگر آپ روک نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ان الحمدللہ رب العالمین